نمسکار دوستوں ایک بار پھر میں آپ کا سواگت کرتا ہوں فینٹسی بیننگ 11 یوٹیوب چینل پر اور دوستوں ہمیشہ کی طرح آشا یہی ہے کہ آپ کے چہرے پر مسکان ہوگی دوستوں آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں فین کورڈ ECS ریپولک ٹی ٹین ٹونیمنٹ کے سیکنڈ کالیفار مقابلے کے بارے میں جو کھیلا جانا ہے پی آرٹی اور یو سی سی دونوں ہی ٹیموں کے بیچ میں تو دوستوں ٹیم کے کومبینیشن کو سیٹ کرنے سے پہلے بات کرتے ہیں دونوں ہی ٹیموں کے اب تک کے ٹونیمنٹ سفر کے بارے میں سب سے پہلے یادی بات کریں پی آرٹی ٹیم کے بارے میں تو گروپ بی میں یہ ٹیم شامل تھی آٹھ مقابلے انہوں نے کھیلے ہیں پانچ مقابلے جیتے ہیں اور تین مقابلوں میں انہیں ہر ملی ہے وہیں اگر بات کریں یو سی سی کے بارے میں تو گروپ اے میں یہ ٹیم شامل تھی آٹھ مقابلے انہوں نے بھی کھیلے ہیں چار مقابلے جیتے ہیں اور چار مقابلوں میں انہیں ہار ملی ہے دونوں ہی ٹیموں نے اپنے اپنے گروپ اسٹیج کے لیگ اسٹیج کے مقابلے انہوں نے کھیل لیا ہیں بات کریں یادی پی آرڈی ٹیم کے بارے میں تو گروپ رینکنگ میں نمبر دو پر یہ ٹیم رہی ہے وہ یو سی سی نمبر تین پر رہنے والی ٹیم ہے دوستو بات کریں یادی آج کے مقابلے میں کس ٹیم کا پڑھلا بھاری رہنے والا ہے تو نشیط طور پر دوستو آج پی آج ٹیم کا پڑھلا یہاں پر بھاری رہنے والا ہے کیونکہ دوستو یہ ٹیم ایک بیلنسنگ ٹیم ہے ان کے پاس بولنگ اور بیٹنگ کا اچھا کومبینیسن دیکھنے کو ملتا ہے دوستو یادی بات کریں دونوں ہی ٹیموں کے بیچ استعمال ہونے والی پچ کے بارے میں یعنی نظر ڈالیں اپن ٹوز کا کیا پرواب آج اس میچ میں رہنے والا ہے دوستو آپ کو بتا دیں ٹوز کا پرواب اس مقابلے میں بلکل بھی نہیں رہنے والا ہے کیونکہ دوستو یہ جو مقابلہ کھیلے گئے ہیں ابھی تک آرٹی فیشل پچ پر کھیلے گئے ہیں یعنی یہاں سے بات کریں تو جو فاسٹ بولرز رہتے ہیں ان کو باؤنس بلکل نہ کے برابر ملتا ہے وہیں اگر بات کریں اسپنروں کے بارے میں تو یہاں دوستو انہیں زیادہ اسپنر دیکھنے کو نہیں ملتی ہے یعنی بات کریں یہ پچھ صرف اور صرف دوستو بیٹنگ فرینڈلی بنائی جاتی ہے اور اس لیے دوستو ابھی تک ایوریج اسکور سیونٹی ایٹ پر یہاں پر بنا ہوا ہے حالانکہ یہ ایوریج اسکور دوستو پہلے ٹونمنٹ جب اسٹارٹ ہوا تھا وہاں پر یہ ایوریج اسکور چھانسی کر رہا تھا لیکن اب گر کر سیونٹی ایٹ رہ گیا ہے یعنی اسے ہم بات کریں پی آٹی ٹیم کے بارے میں یعنی یہ بیٹنگ کرتی ہے تو اسکور ہمیں نبے کے آس پاس دیکھنے کو مل سکتا ہے یعنی یو سی سی پہلے والے باجی کرتی ہے تو یہ اسکور ہمیں دوستو اسی کے آس پاسی دیکھنے کو ملنے والا ہے دوستو جی بات کریں اب یہاں سے ہم اپنے ٹیم کے کومبینیشن کے بارے میں تو ہر سیکسن سے ہم لگوگ ہر پلیئر کے بارے میں اب یہاں سے بات کرنے والے ہیں دیکھنے والے ہیں کس پلیئر کو اپنی ٹیم میں شامل کریں گے اور کس ٹیم کو پلیئر کو کہنے سے چھوڑنے والے ہیں اور کیوں چھوڑنے والے ہیں جڑے رہیے آپ ہمارے ساتھ ویڈیو کے انتہ کو یعنی ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل آئیکن کو پریز کرنا بالکل نہ بھولیں ساتھی ساتھ دوستو ٹیلی گرام چینل سے آپ جرور جھوڑ جائیے گا کیونکہ فائنل اپڈٹ ہم یہیں پر آپ کے لئے دیتے ہیں گرانڈ لیگ اور ہیڈ ٹو ایڈ لیگ کی ٹیم میں بھی یہیں پر آپ کے لئے پروائیڈ کراتے ہیں ویڈیو کو انتہ تک جرور دیکھئے گا ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک عوشہ کریے گا تو شروعات کرتے ہیں اپن بکٹ کیپرنگ سیکسن کے ساتھ میں سب سے پہلے دوستو یہاں پر بات کریں گے اپن ابھی منیو شنگ کے بارے میں لگ بگ نبی پرسنٹ لوگوں نے اپنی ٹیم میں شامل کیا ہے اور دوستو لے بھی کیوں نہ کیونکہ ہر مقابلے میں اپنی ٹیم کے لئے یہ اوپن کر رہے ہیں پچھلے ہی مقابلے میں شاندار اکیوان رنوں کی یہ پاری کھیل کر آئے ہیں حالانکہ اس سے پہلے ان کے دورہ کسی پرکار سے کھائی خاص اسکور دوستو یہاں پر نہیں بنے ہیں پہلے مقابلے میں دوستو تین اس کے بعد ایک اس کے بعد سات اس کے بعد نو اس کے بعد پانچ تین اور دوستو جیرو رن ان کے پچھلے چھے سات مقابلوں میں یہ اس کو رہا ہے لیکن لاشٹ مقابلے میں ساندار اکیوان رنوں کی پاری کھیلی ہے اور دوستو بات کریں تو یہاں پر اور کوئی زیادہ ایسے اوپسن نہیں ہے اس لئے ہم دوستو ابھی منیو شنگ کو اپنی ٹیم میں شامل کرنے والے ہیں لیکن بات کریں بچے ہوئے اور پلیئرز کے بارے میں جی کمار کو جی ہاں دوستو جی کمار کو پلیئنگ ملتی ہے تو نشط طور پر ہم اسی پلیئرز کے ساتھ اپنے ٹیم تیار کریں گے کیونکہ دوستو میڈل اوڈر میں بلے باجی یہ کرتا ہوا ہمیں دیکھنے والا اور ان کے دوائے تھوڑا بہت اسکور بھی دوستو ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں وہیں اچھی بات یہ ہے کہ یہ پروپر بکٹ کیپر نہیں ہے اس کا مطلب دوستو پچھلے دونوں مقابلوں میں انہوں نے دو دو اوور فکے ہیں حالانکہ بکٹ نہیں ملے ہیں لیکن دوستو چوتھے نمبر پر بلے باجی کر رہے ہیں لگ بگ اسکور میں دونوں ہی بلے باجی سیم ہیں لیکن یہ بولنگ میں آگے نکل جاتے ہیں تو ایسے میں ہم جی کمار کے ساتھ پلیئنگ بنانے والے ہیں یدی ان کو پلیئنگ 11 میں شامل کیا جاتا ہے تب یدی اب بات کر رہا دوستو اپنے تی حسن کے بارے میں دوستو ایس تمیم کسی پرکار سے کوئی خاص پلیئر نہیں ہے بلے باجی 8 مقابلوں میں سے ماتر 3 مقابلوں میں آئی ہے وہ بھی دوستو 7 وے اور 8 وے نمبر پر اس لیے ہم ڈرائٹ بات کر رہے ہیں تنزیر حسن کے بارے میں دوستو 3 مقابلے انہوں نے کھیلے ہیں 5 مقابلے انہوں نے نہیں کھیلے ہیں یعنی 5 مقابلوں میں ٹیم نے ڈروپ کیا ہے 3 مقابلوں میں ان کا اسکور 3, 0 اور 4 کا ہی رہا ہے اس لیے اس پلیئر کو بھی ہم ڈروپ کرنے والے ہیں یعنی یہاں سے صرف ہم دو ہی پلیئر دیکھ رہے ہیں جی کمار کو ہم لیں گے تب ان کو پلیئنگ ملے گی لیکن یعنی ان کو نہیں ملتی ہے تو ہم ابھی منیوشین کے ساتھ اپنے ٹیم تیار کرنے والے ہیں بات کریں گے پرمود باغولی کے بارے میں تو 40% لوگوں نے ٹیم میں شامل کیا ہے پچھلے دونوں مقابلوں میں ٹیم نے ان کو نہیں کلایا ہے لیکن اس کے پہلے انہوں نے جو 6 مقابلے کلے ہیں وہاں پر دوستوں 12 اوبر فیکے ہیں یعنی بات کریں تو ہر مقابلے میں دو اوبر کمپلیٹ کر رہے ہیں اور ایسے ہمیں دو بکٹ اپنے ٹیم کے لئے نکالیں وہیں اگر باغولنگ کی بات کریں دوستوں یعنی پرمود باغولی پلیئنگ کرتے ہیں تو یہ لگاتار نمبر ایک یعنی اوپن کرتے ہوئے آپ کو دکھنے والے ہیں اور ایسا کرتے ہوئے ٹونامنٹ کے 6 مقابلے میں دوستوں ان کے دوارہ تین بڑے اسکور یہ اس پرکار سے کیے گئے ہیں حالانکہ بات کریں دوستوں یہ آل راؤنڈر پلیئر ہے اور نشط طور پر ہمیں اپنے ٹیم میں شامل کرنے والے ہیں یعنی پلینگ ملتی ہے جرور ہم ان کو ٹیم میں لینے والے ہیں بات کریں گے دوستوں آیوش شرما کے بارے میں تو کچھ مقابلوں میں نمبر تین پر بیٹنگ کی ہے اور کچھ مقابلوں میں نمبر چار پر انہوں نے بیٹنگ کی ہے اور اسکور کی بات کر رہا ہے تو پچھلے ہی مقابلے میں انتیس اس کے پہلے چھے اس کے پہلے تین جیرو چار اور لاشٹ مقابلے میں سیکنڈ دوستوں جو پہلا ٹونمنٹ کے سٹارٹنگ کے مقابلے میں پندرہ اور چودہ رن آئے تھے یعنی بات کریں تو صوربات کے میچوں میں اسکور کیا ہے اور بعد کے میچوں میں اسکور کر رہے ہیں تو ہم انہیں اپنے ٹیم میں شامل کریں گے کیونکہ دوستوں تو ٹوپ اڈر پر یہ بلے باجی بھی کر رہے ہیں اس کے علاوہ دوستو بات کریں گے اپنے آمیم حسین کے بارے میں تو چھے مقابلے دوستوں انہوں نے کھیلے ہیں چھے کے چھے مقابلوں میں دوستوں ان کو مہتر دو ہی مقابلوں میں ان کو بیٹنگ ملی ہے جن میں سولہ اور گیارہ رن رہا ہے بیٹنگ اڈر کی بات کریں تو چھٹے بے اور ساتھ بے نمبر پر یہ آپ کو بیٹنگ کرتے ہوئے دیکھیں گے دوستو پی آئیٹ ٹیم کے لیے لگاتار یہ پلئیر اوپن کر رہا ہے اور دوستوں بیچ کے دو مقابلوں میں حالانکہ جیرو جیرو اسکور رہا ہے لیکن بات کریں شروعات کے تین مقابلوں میں یہاں پر اچھا اسکور ہمیں دیکھنے کو ملا ہے پچیس انیس اور اٹھارہ اور بعد کے تین مقابلوں کی بات کریں تو بائیس پندرہ اور نو رن دوستوں یعنی دیکھیں تو رن بنا رہے ہیں آرام سے ہمیں نے اپنی ٹیم میں شامل کر کر چل سکتے ہیں بات کریں گے دوستو یہاں پر اس کے علاوہ بات کرنے والے ہیں جی ایم حسامت کے بارے میں دوستوں تو ٹونیمنٹ کے اسٹارٹنگ میں ان کا کوئی خاص پرپورمنس نہیں رہا ہے اس کے بعد ان کو تین مقابلوں میں ڈروپ کیا گیا لیکن بات کریں صرف اور صرف پچھلے دو مقابلوں کے بارے میں دوستوں لاشٹ مقابلے میں بارہ اور اس کے پہلے والے مقابلے میں تیرہ رن ان کے بلے سے نکلے ہیں اور لاشٹ مقابلے میں دو آور فیکنے کے بعد ایک بکٹ بھی ٹیم کے لیے نکالا ہے یعنی دوستوں پچھلے دو پرفورمنس کے حساب سے دیکھیں تو آپ انہیں اپنے ٹیم میں شامل کر کر چل سکتے ہیں اس کے علاوہ بات کریں گے ایم ڈی ریسل میہ کے بارے میں ہنڈرٹ پرشنٹ اسے ہم اپنے ٹیم میں شامل کریں گے کیونکہ ابھی تک آٹھ مقابلے انہوں نے کیلے ہیں سولہ آور فیکے ہیں اور ایسے میں چھے بکٹ اپنے ٹیم کے لیے نکالے ہیں اور دوستوں یہ چھے بکٹ میں سے دو بکٹ انہوں نے پچھلے تین مقابلوں میں نکالے ہیں اس لیے ہم ٹیم میں انہیں شامل کرنے والے ہیں اور بات کریں بلے باجی کے بارے میں دوستوں شروعات کے مقابلوں میں انہوں نے بلکل بھی بیٹنگ نہیں کیے سات مقابلوں میں انہیں بلے باجی نہیں ملی ہے لیکن بات کریں لاشٹ مقابلے کے بارے میں تو یہاں پر نمبر پانچ پر آ کر انہوں نے تیسے رنوں کی شاندار پاری کے لیے اس لیے دوستوں ایم ڈی ریشل میاں کو ہم اپنے ٹیم میں شامل کریں گے اب بات کریں آل راؤنڈ رسیکسن پر تو یہاں پر ہمارے لیے تینوں پلیئر ایسے ہیں دوستو جو کیپٹن اور بیسکرن کی بھومی کا میں شامل رہنے والے ہیں لیکن دوستوں ان تینوں ہی پلیئروں کے شاہد ہمیں اپنی پلیئنگ بھی تیار کرنی ہے گرانڈ لیگ کی بات کریں تو الٹرنیٹ آپ ان کو ایکسچنج کرو گے تو دوستوں کافی فائدہ یہاں سے آپ کو ملنے والا ہے اور انہی تین پلیئروں کو دوستوں ہم پلیئنگ میں شامل کرنے والے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے دوستوں ایم ڈی شہادت حسین کے بارے میں تو ٹونیمنٹ کے پہلے ہی مقابلے میں شاندار دوستوں اوپن کرتے ہوئے تیرے پن رن کی انہوں نے پاری کھیلی ہے اس کے بعد دوستوں لگاتار ان کے بلے سے رن ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں اور بات کریں یادی پچھلے تین مقابلوں کے بارے میں تو یہاں پر سولہ تین اور ستائیس رن کی پاری ہمیں دیکھنے کو ملی ہے لیکن اس کے پہلے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں شاندار دوستوں بلے باجی یہ کر رہے ہیں ٹیم کے لیے اوپن کرتے ہیں اور سب سے اچھی بات پچھلے دو مقابلوں کی یادی بات کریں تو پچھلے دونوں مقابلوں میں انہوں نے دو دو اور دوستوں لاشٹ مقابلے میں تین اور اس سے پہلے والے مقابلے میں دو بکٹ نکالے ہیں یعنی چار اوبر فیکنے کے بعد پانچ بکٹ اپنے ٹیم کے لیے نکالے ہیں اور دوستوں یہ ہماری ٹیم کے پربل کیپٹن اور بائیس کیپٹن بن کر آنے والے ہیں اس سے پہلے ہالاکہ چھ مقابلوں بولنگ نہیں کیا لیکن لاشٹ کے دونوں مقابلوں میں شاندار بولنگ ان کے دورہ دیکھنے کو ملی ہے اب بات کریں یادی اپن پیوش بگل کے بارے میں تو ان کے آنے پرشنٹ لوگوں نے ٹیم میں شامل کیا ہے یہ پلیئر بھی اپنے ٹیم کے لیے لگاتار اوپن کر رہا ہے اور پچھلے تین مقابلوں کی بات کریں دوستوں ستائیس دوستوں پچھلے تین مقابلوں کی یہاں پر بات کریں تو ستائیس تین اور سولہ رنگ کی پاری ہمیں دیکھنے کو ملی ہے وہی بولنگ کی بات کریں دوستو تو یہ بھی شاندار بولنگ ابھی تک کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ دونوں ہی پلیئر ایسے ہیں جو ہمیں آرام سے کیپٹن اور بائیس کیپٹن کی بھومی کام میں دیکھنے والے ہیں دوستو پیوش بگل ابھی تک نو بگٹ اپنے ٹیم کے لیے نکال کر دے چکے ہیں اب یہاں پر بات کریں یعنی دیکھا جائے تو دونوں ہی پلیئر ایسے ہیں جو الڈرنیٹ آپ کیپٹن بائیس کیپٹن اور کیپٹن اور بائیس کیپٹن کی بھومی کام میں ٹرائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو مصطفیٰ نباب کے بارے میں بات کریں گے چھتر پرسنٹ لوگوں نے ٹیم میں شامل کیا ہے دوستو بیٹنگ آرڈر کی بات کریں تو پچھلے دو مقابلوں میں چوتھے نمبر پر آئے ہیں حالانکہ اس سے پہلے ان کو بیٹنگ کا موقع زیادہ نہیں ملا ہے اور یہاں پر سترہ اور ایک رنگ کی پاری کھیلی ہے لیکن اچھی بات یہ ہے دوستو بولنگ کے دیاں سے بات کریں تو ہر مقابلے میں یہ پلیئر آپ کو دو آور فیک کر دینے والا ہے اور ٹونیمنٹ میں ابھی تک سات بگٹ اپنی ٹیم کے لیے نکالے ہیں حالانکہ یہ سات میں سے دوستو دو مقابلوں میں تین تین رہے ہیں بچے ہوئے مقابلوں میں ان کو آور بگٹ کم ہی ملے ہیں بولنگ کی بات کریں تو شاندہ روپسان آپ کو یہاں سے ملنے والے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے ازار علم کے بارے میں تو سولہ آور ابھی تک آٹھ مقابلوں فیکے ہیں اور چار بگٹ اپنی ٹیم کے لیے نکالے ہیں دوستو یہ چاروں بگٹ بات کریں تو چار میں سے تین بگٹ پچھلے تین مقابلوں میں نکالے ہیں اور اس کے پہلے ماتر ایک بگٹ ان کو چار مقابلوں ملا ہے یعنی یہاں سے دیکھیں تو ہیڈ ٹو ایڈ ٹیم میں شامل آپ کر سکتے ہیں لیکن گرانڈ لیگ میں ان کے ساتھ آپ رسک اٹھا سکتے ہیں اس کے علاوہ بات کریں گے دوستو اپن ارپن شکلہ کے بارے میں تو بارہ پرشنٹ لوگوں نے ٹیم میں شامل کیا ہے دوستو یہ ایک ایسا پلیئر ہے جس نے پچھلے دونوں مقابلے نئی کھیلے ہیں یعنی چھ مقابلوں میں بارہ آور فیکنے کے بعد چار بگٹ نکال کر اپنی ٹیم کے لیے انہوں نے دیئے ہیں اب بات کریں یادی المحمود کے بارے میں تو چھتیس پرشنٹ لوگوں نے ٹیم میں شامل کیا ہے المحمود نے آٹھ مقابلے فیک کھیلے ہیں چار بگٹ اپنی ٹیم کے لیے نکالے ہیں سولہ آور فیک ہیں یعنی کنفرم دو آور یہ آپ کو فیک کر دینے والا ہے دوستو اس کے علاوہ یادی بات کریں اپن اب بندرہ کے بارے میں تو دوستو یہ بھی لگ بگ سیم پلیئر اوپر کے پلیئر کے جیسا ہی رہنے والا ہے دوستو ابھی تک سولہ آور انہوں نے فیک ہیں آٹھ مقابلوں میں اور تین بگٹ ٹیم کے لیے نکالے ہیں دوستو لیکن بات کریں پچھلے چاروں مقابلوں میں ان کو بگٹ نہیں ملے ہیں شروع بات کے چار مقابلوں میں تین بگٹ لینے میں یہ پلیئر کامیاب رہا ہے اب بات کریں گے دوستو ایم جنگ ایم جنگت کے بارے میں پچیس پرشنٹ لوگوں نے ٹیم میں شامل کیا ہے دوستو اسے آپ اپنے ٹیم میں شامل ضرور کریں کیونکہ پچھلے دونوں ہی مقابلے انہوں نے کھیلے ہیں اور پچھلے دونوں ہی مقابلوں میں تین بگٹ تین اوپر فیکنے کے بعد اپنے ٹیم میں انہوں نے شامل کیے ہیں شروع بات کے چھے مقابلے انہوں نے نہیں کھیلے ہیں دوستو اس کے علاوہ بات کریں گے اپنے سوزمیہ کے بارے میں تو جیدی پلینگ ملتی ہے تو ہنڈر پرشنٹ آپ اسے اپنے ٹیم میں شامل کریں کیونکہ چار ہی مقابلے انہوں نے کھیلے ہیں اور چار مقابلے میں دوستو چوتھے نمبر پر بلے باجی کرتے ہوئے ان کے بلے سے ہمیں اسکورٹ دیکھنے کو ملے ہیں پہلے مقابلے میں پانچ دوسرے مقابلے میں انتیس اس کے بعد تیس اور دلاشٹ مقابلے میں چار رن کی پاری ملی ہے بھین دوستو چار مقابلے میں چھے اوور فیکنے کے بعد تین بکٹ بھی نکال کر دیئے ہیں دوستو آپ جاتی بات کریں اپنے جاہد اقبال کے بارے میں دوستو جو کی تھوڑا اوپر ہمیں دکھنے والا ہے دوستو یہ پلینگ ایسا ہے سولہ مقابلے میں چھے بکٹ نکال کر دے چکا ہے اسے ہم اپنے ٹیم میں شامل کرنے والے ہیں ایک ڈیمو ٹیم ہم نے آپ کے لئے تیار کی ہے دوستو یہاں پر بولنگ کا کومبینیسان آپ کو گرانڈ لیگ کے حساب سے تیار کرنا ہے یعنی الڈرنیٹ آپ کو ایکسچنج کرتے ہوئے اپنے پلیئروں کو کھلانا ہے اور بھین اگر کپٹن بائش کپٹن کی بات کریں تو یہاں پر ہم نے دوستو ایم ڈی شادت ہوشیر کو کپٹن اور پیوز بیگل کو بائش کپٹن یہاں پر کیا ہے یعنی بات کریں بلے باجوں کے بارے میں یہاں سے آپ آرام سے ایک بلے باج کو ڈروپ کر کر ایک بولر کو یہاں پر بڑھا سکتے ہیں لیکن یعنی بات کریں دوستو تو امام بٹ اور راشل میاں کو آپ اپنے ٹیم میں جرور شامل کریں دوستو جی ایم حضامت کو آپ اپنے ٹیم میں شامل ضرور کریں دوستو جو بھی آپ بات کریں رسک لینا چاہتے ہیں تو وہ آپ آئیو شرما کے ساتھ لے سکتے ہیں بہنی دوستو ابھی منیو سینگھ کو بکٹ کی پر ہم نے رکھا ہے یادی دوستو جی کمار کھلتے ہیں تو انہیں ہم اپنے ٹیم میں شامل ضرور کریں گے دوستو بیڈیو پسند آیا ہے تو بیڈیو کو لائک ضرور کریں ملتے ہیں اگلی بیڈیو میں دب تک کے لیے بائے